تو پھر شور جب پڑھا ہے نا تو ہیرا بھاگ بھی گئی میں جو بھی کہہ رہی ہوں میں سچ کہہ رہی ہوں میں اپنے خدا کو گواہ کر کے کہہ رہی ہوں آپ پورے محلے سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ وہ گارڈ اسی وقت میری بیٹی نے نکال دیا تھا ہمیں انہوں نے کمرے میں بند کیا وہاں یہ کہہ رہے ہیں مارا گار ہے ہم نے قبضہ کرنا ہے مارا گار ہے میرے خاندان والوں کا مجھے پتہ ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو انہوں نے میرے بچوں اور بیوی کو نہیں چھوڑنا میں پتہ ان کا کوئی ہے نہیں ہم بہت مظلوم ہیں اللہ کے باز سے ماری کو فریاد سنے یہ جہدات انہیں نظر آتی ہے لیکن خدا انہیں نظر نہیں آرہا نیوز ٹوٹیک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیچئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیس ٹوڑے ناظرین ایس پی صاحب کا مرڈر ہوتا ہے فرط عباس صاحب کا اور ان کے الزام میں ان کی بھاپی ہیرہ گرفتار ان کو کیا جاتا ہے اور ابھی وہ پلیس کی کسٹڈی میں ہیں میرے ساتھ ہیرہ جو ملزمہ ہیں ان کی والدہ صاحبہ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ معاملات کیا ہیں اور یہ کیا کہنا چاہتی ہیں اسلام علیکم اچھا مادی آپ کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا ہے کہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ایس پی صاحب فرط عباس صاحب کا مرڈر کیا ہے تو کیا کہتی ہیں آپ دیکھیں مہدر کرنا اتنا سان کام نہیں ہے ہمارے پیچھے کوئی دھائی نہیں ہے میرا بیٹا ہے وہ بھی داس سال کا ہے میری بیٹی کبھی باہر نہیں نکلی کچھ بھی نہیں ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مارے ساتھ ہوا کے ابھی وہ عدد سے اٹھ رہی ہے ابھی وہ عدد سے اٹھ رہی ہے ابھی وہ عدد سے اٹھے بھائی ارشد کے ساتھ اپنے سسرال والوں کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کے وہ گاؤں گئی ہیں اپنے شوہر کی قبر پر دو تین دن ادھر ہی رہی ہیں وہ اتنا روتی رہی ہیں بھائی ارشد اس دن آئے ہیں جب بھائی فرت فوت میں بھائی ارشد کون ہے یہ ان کی رشتے دار ہیں بہت کلوز رشتے دار ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی سارے ایک جیسی فیملی ہے کٹھے ہیں آپس میں ان کے خاندان میں رشتے ہوئے ہیں میری بیٹی ہی باہر کی ہے بس تو وہ اوزن آئے ہیں بھائی ارشد کہتے ہیں مجھے نہ میرے دل میں بڑی درد ہوتی ہے جب میں ہرا کی نہ باتیں سنتا ہوں ہرا روتی رہتی ہے میں ہرا کو بڑا سمجھاتا ہوں ابھی میری بیٹی کا رونا ختم نہیں ہوا میری بیٹی کا نکاہ بھی ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا کیا آئیں انہوں نے پھیلائی نہیں ہے یہ میری بیٹی تو رہتی ہے لہدات کسی کا اس میں کوئی چکر نہیں تھا کہ کسی کی جائدات ہے آپ کے پاس آتی تھی نہیں نہیں میرا دماد مجھے ادھر لے کر آیا تو کلیم ہمیں یہ کہتا تھا باجی اس نے صلاح کرائی ہے یہ غلطی کی ہے دیکھنا اس نے مجھے بھی مروان ہے میری بیوی نے ان کے ساتھ نہ صلاح کرواتی میری بیوی نے بہت غلطی کی ہے اس نے مجھے بھی مروان ہے اس نے خود بھی گھر سے نکلنا اور میرے بچے اس نے رولانے ہے یہ کلیم ہمیں کہا کرتے تھے تو پہلے میرے بچے جو ہیرہ کے شوہر تھے جو ہیرہ کے شوہر تھے نا وہ یہ بات کہتے تھے تو میں کہتی تھی نہیں کلیم خاندان سے انسان ملتا رہے نا تو اچھی بات ہے میری بیٹی باہر کی ہے تو وہ لہدہ ہی رہ جائے گی کہتا ہے باجی میں اسے جو سمجھاتا ہوں آپ بھی اس کی ماں ہی ہونا تو آپ بھی میری بات پر گورنی باجی کرتی ہو میں یہ کہتا ہوں میرے خاندان والوں کا مجھے پتہ ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو انہوں نے میرے بچوں اور بیوی کو نہیں چھوڑنا باجی ادھر انہوں نے نہیں رہنے دینا تو میں کہتی تھی میرا دماد غلط کہتا ہے لیکن آج مجھے پتہ چال رہا ہے کہ وہ واقعی وہ ٹھیک کہتا تھا بھائی فرط جو ایس پی صاحب تھے ان کے ساتھ جو آپ کے دماد ان کے چھوٹے بھائی تھے ان کے تعلقات خراب تھے جی بھائی چال نہیں تھی نہیں پھر جب آہ سنا ہے کہ آپ کی بیٹی ہیرہ نے ان کی صلاح کرا دی جی جی پھر صلاح ہو گئی تھی جی تو جب میرا دماد فوت میں ہے نا تو میری بیٹی نے نا جو ریجسٹری ہیں میرے دماد نے میری بیٹی کو دی تھی نا جو جو کاغذات دیئے تھے میرے دماد نے کہا تھا یہ کاغذات اپنے پاس رکھنے ہیں جب یہ تجھے ادھر سے نکال لیں گے بچوں کو نکال لیں گے تو یہ کاغذات تم نے نا دالت میں پیش کرنے ہیں پھر وہ سارے معاملہ سمجھ جائیں گے یہ میرے دماد نے میری بیٹی کو کہا تھا لیکن میری بیٹی کی یہ غلطی ضرور تھی کہ اس نے ایک اپنے شوہر کی بات نہیں سنی اب وہ پچھتائے گی تو اب کیا فرق بڑے گا پچھتانے سے اب دیکھیں کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آپ کی بیٹی کیا چاہتی تھی کہ سب کی صلاح ہو جائے جی جی میری بیٹی یہ چاہتی تھی کہ ہم سب مل کے کٹھے رہے تو فرط صاحب کے ساتھ آپ کے بیٹی کے ابھی تعلقات ٹھیک تھے خراب تھے ٹھیک تھے ملاقات ہوتی تھیں جی جو فرط بھائی آپ کے گھر آتے تھے یا آپ کی بیٹی جاتی تھی میری بیٹی چلی جاتی تھی وہ بھی کبھی کبار میری بیٹی نے سب کچھ ہی نہ جب اس کے شوہر فوت میں کلوں میں دفنا کے ادھر آئے ہیں نا تو آ کے نہ میری بیٹی نے سب کچھ نہ بھائی فرط کو دے دیا تھا اچھا تو اس کا نام سب ریجسٹری ایک ایک چیز دے دی تھی کہ بھائی جب میرے بچے بڑے ہوں گے نا تو آپ ہمیں دے دے تو آپ ہمیں خرچہ خود دے دیا کریں جہاں جانا ہوگا نا تو بھائی اب آپ جائیں میں باہر نہیں نکلتی ٹھیک ہے تو بھائی آپ ہمارے جو بھی ہیں نا اب آپ ہی ہیں میرے جو باباں ہیں وہ تو پاگل سے ہیں میرا جو ایس بینڈ ہے نا وہ بالکل پاگل سے ہیں سیدھا سے ہے اسے کسی بات کا نہیں پتا تو وہ کہتی ہے میرے ابو بھی مان ہیں وہ اتنے نہیں ہیں بھائی آپ ہی نا اب قرائداروں کو دیکھنا جو بھی ہمارا معاملہ ہے نا اب آپ ہی دیکھنا پھر فرط صاحب نے کیا کہا وہ خوش ہو گئے تھے انہوں نے کہا ٹھیک انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ دیکھتے تھے جی اب سارا معاملہ ان کے آتی تھا تو میری بیٹی نے کہا بھائی آپ ہمارے گھر آیا کریں تو اس نے کہا نہیں میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا مجھے وہی باتیں یاد آ جاتی ہیں آپ کے شوہر کی تو جو ماری ساری زندگی لڑائی جگڑے رہے مجھے وہی باتیں یاد آ جاتی ہیں میں ادھر نہیں آ سکتا اگر کوئی بات ہوئی نا تو تم ادھر آ جانا ٹھیک ہے اچھا جس دن یہ واقعہ ہوا ہے جی اس دن آپ کی بیٹی کہاں تھی میری بیٹی نا ادھر کی طرف نا بچوں کے سر کو ناہل لگا رہی تھی ٹھیک ہے ہیرہ تو پولیس آئی ہے وہ کہتی کیمرے چیک کروائیں کیمرے چیک کروائیں نہیں نہیں جب ایس پی صاحب کا ان کو فائرنگ ہوئی ہے ایس پی صاحب کو مار دیا گیا تب ہیرہ کہاں تھی ہیرہ ادھر ہی بیٹھی تھی باہرہ تو ہیرہ کو کیسے پتا چلا شور اتنا چیخوں کا کچھ دن پہلے بھی نہ ادھر فائرنگ ہوئی تھی اچھا ہے کبھی وہ پولس والے آتے تھے کبھی کوئی آتے تھے جی ادھر چوری ہوئی ہے دو تین مرتبہ ہیں کیمرے چیک کروائیں کیمرے چیک کروائیں فائرنگ ہوتی رہتی تھی در تو یہی غلط فہمی ہوئی ہے کہ اب بھی وہی فائرنگ ہوئی ہے تو پھر شور جب پڑھا ہے نا تو ہیرہ بھاگ بھی گئی تو میں تو چلتے ہیں ادھر ان کے گھر ان کے گھر چلی گئی ہے یہاں سے فرد صاحب کے گھر چلی گئی ہے تو میں بیمار ہوں میں میری تو ٹانگیں نہیں کام کرتی میں تو ہل بھی نہیں سکتی میں تو در باہر چار پہ بھی بیٹھی رہی ہے بعد میں پھر شور پڑھا ہے پھر پولس آگئی ہے ہیرہ ادھری تھی ان کے گاری تھی فرد صاحب کے گارے پولس آگے کیمرے وغیرہ چیک کرتی رہی ہے دیکھتی رہی ہے پھر کوئی بات نہیں کچھ نہیں پھر دوسرے دن آئی ہیں کچھ لوگ آئے ہیں تو ہیرہ کو لے کے چلے گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں تو پھر اس کے بعد سمجھ نہیں آئی پھر بعد میں پولیس آئی ہے تو وہ کہتے ہیں ہیرہ کی در ہے آپ کی بیٹی میں نے کہا کچھ لوگ آئے ہیں اسے لے گئے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ پولس والے تو ہم ہے تو وہ بیٹی آپ کی کدھر چلی گئی ہے میں نے کہا مجھے نہیں پتا میں نے کہا کال کا میرا شوہر بھی نہیں مل رہا پتہ نہیں کدھر چلا گیا ابھی تک ہم ان سے ملے ہی نہیں ہیں دوبارہ آپ کی بیٹی سے اور آپ کے شوہر سے آپ کی ملاقات نہیں مارا کچھ نہیں ہمیں پتہ وہ کہاں چلے گیا گواہ ہو گیا ہے کسی نے پکڑ لیا ہے ہمیں کچھ ان کا پتہ ہی نہیں ہے ابھی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے اس نے وہ عارف مزم کے ساتھ مل کے یہ پلانی کی اور فرد بھائی کو مروانے میں ان کا کردار ہے میری بات سنیں جب میری بیٹی آئی تھی نا کل کروا کے ادھر سے تو میری بیٹی نے کہا جو بابر ہے نا اس کے بھائی کو خورم بھائی آپ نہ اس کو نہ نکال دیں یہ جو ہے گاڑ کو گاڑ کو اب میں نے نہ جو میرے شوہر نے رکھے ہوئے تھے نا نوکر وغیرہ میں نے وہ نہیں رکھے اب آپ نہ مجھے اپنی مرضی سے نوکر لا کے دیں اس نے فرد بھائی کو بھی کہا ہے فرد بھائی نے کہا نہیں نہیں یہی گاڑ اس کو اپنے نے جانے دینا یہ ادھر ہی رہے گا میری بیٹی نے کہا بھائی دیکھیں ساری بات میں آپ کی مانوں گی یہ میں نہیں چاہتی کہ یہ آدمی نوجوان ہے یہ ادھر یہ بات میں آپ کی نہیں مانوں گی میں جو بھی کہہ رہی ہوں میں سچ کہہ رہی ہوں میں اپنے خدا کو گواہ کر کے کہہ رہی ہوں جو انسان بیمار ہوتا ہے نا تو اس کے پاس چوبیس گھنٹ خدا ہوتا ہے تو میں اپنے خدا کو عظم ناظر کر کے یہ بیان دے رہی ہوں یہ بات کر رہی ہوں آپ سے آپ پورے محلے سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ وہ گاڑ اسی وقت میری بیٹی نے نکال دیا تھا پھر وہ گاڑ کہاں رہتا تھا ان کے ایک خاندان میں کہیں رہتا تھا یہ فرد بھائی کے ساتھ رہتا تھا چوبیس گھنٹ خدا کیا تھا یہ گاہ میں رہتا تھا پتہ نہیں وہ پھر کبھی یہاں نہیں آیا تھا نہیں ادھر نہیں آیا تھا اچھا جو کہہ رہے ہیں کہ شادی ہیرا نے اس کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی اور وہ کہتا ہے جی میری ان کی شادی ہوئی ہے وہ کہ کہاں نہیں میری بات سمیں سوہ چار ماہ کی عدد ہوتی ہے نا تو میری بیٹی عدد سے اٹھیا گاؤں چلی گئی اور ادھر سے آئی ہے تو یہ کام ہو گیا تو میری بیٹی نے نکا کے در پھر کیا تھا یہ تو چوبیس کنڈے دری رہتے ہیں نا ساری عورتیں بھی دری رہتی تھی یہ بھی دری آتے جاتے تھے دری رہتے تھے ان کے مہمان آئے جو بھی آئے دری ہوتے تھے حالانکہ اس کے آدمی نے شوہر نے اجازت نہیں میری بیٹی کے دیوی تھی لیکن میری بیٹی نے اپنے پاؤں پہ کلارییں ماری ہیں میری بیٹی نے صلاح کروائی تھی اپنے شوہر کہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ابھی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اللہ حکام کو آپ میڈیا پہ کیوں آ رہی ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہ دیکھیں انہوں نے ہمیں باندھ کیا وہاں ہے نہ میرے شوہر کا پتہ ہے نہ میری بیٹی کا پتہ ہے جہدہ تو وہ یہ جو اس کے بچوں کی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے ادھر سے نکلیں بچوں کو لے کر نکلیں میری بات سنیں میں بچوں کو لے کر کہاں جاؤں میں تو بیمار ہوں میں چل بھی نہیں سکتی دو جوان میری بیٹی گے میرے دماغ نہیں در رکھا ہے چلو ہم چلے جاتے ہیں بچوں کو میں کہاں چھوڑو یہ بتائیں بچوں کا تو بھار ہے نا مارا نہیں ہے ادھر کچھ بھی میں نہیں چاہتی کہ میں ادھر ہی رہوں لیکن بچوں کا تو ہے نا بچوں کو انہوں نے کیوں سزا دیویا ہے وہ جو آتی تھی کوڑا روٹھانے والی سین اس کو بھی نہیں یہ اندر آنے دے رہے کہ ان کا کوڑا نہ اٹھا لے کوئی چکر نہیں ہے ہمیں انہوں نے کمرے میں بند کیا وائی یہ کہہ رہے ہیں مارا گا رہے ہیں ہم نے قبضہ کرنا ہے مارا گا رہے ہیں ابھی مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ کیا چاہتی ہیں کیا ہونا چاہیے اگر آپ کی بیٹی قصور وار ہے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے ہاں ملنی چاہیے میں کہتی ہوں میری بیٹی اپنے بچوں کے پاس آ جائے خدا کے لیے میری بیٹی کیوں قصور وار ہوگی اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں آپ کہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی نے نہیں مروایا اس سے مرڈر میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ نہیں نہیں میری بیٹی نے نہیں مروایا میں یہ کہتی تو ہمیں کس چیز کی سزا مل رہے ہیں میں نے بھی مروایا اس کے بچوں نے بھی مروایا انہوں نے جو میں بند کیا ہوئے کس وجہ سے کیا ہوئے نہ کوئی چیز اندر آنے دے رہے ہیں یہ بہت سخت لوگ ہیں یہ ان کے نہ بہت ہاتھ لمبے ہیں خدا کے لیے یہ میں معاف کر دینے پتہ ہے ان کا کوئی ہے نہیں ہم بہت مسلوم ہے اللہ کے ماز سے ہماری کوئی فریاض سن لیں ان سے ہمیں نجات دلوا دیں یہ جہدات انہیں نظر آتی ہے لیکن خدا انہیں نظر نہیں آرہا میں کہتی ہوں خدا کے لیے ان کے دلوں میں اللہ رحم ڈال دے جو سوا سوا مان کے تالے لگے ہوئی ہیں ان کو دلوں کو وہ اللہ کھول دے تو ہم ان سے نجات مل جائے جی بہت شکریہ آپ کا ناظرین ان کا جو پوائنٹ آویو تھا وہ آپ نے جان لیا ان کا موقف یہ ہے کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ اس معاملے میں ملوث نہیں ہے وہ اس قتل میں ملوث نہیں ہے انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے انصاف ملنا چاہیے جو بھی فیملی مظلوم ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے تمام ہماری ہمدردیاں فرط عباس صاحب کے ساتھ ہیں ان کی فیملی کے ساتھ ہے لیکن جو اصل مجرمان ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے جو بے گناہ ہیں ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگمان